پاکستان کے عوام کا عائنی اور قرمی حق کا ہوئے بجاج کریں جن کو ان کے حق سے معلوم کرنا یہ جرم ہے عائن کے خلاف ہے اور یہ جو بارے نوٹی ہیں گوورنر راج لگا ہے کہ پہلے پل کے اندر آن آن آس کا شدا لگا ہوا ہے کہیں جمہوری بیوکس عوامی حکومت نہیں ہے بیسے والا حکومت نہیں ہے جو کچھ ہو رہے یہ آن آن آس بار سے اللہ ہے اور گوورنر راج لگائیں گے تو کیا کریں گے پاکستان کے عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہاں وہ رول کرے گا جو عائن کے مطابق ہوتا جس کو عوام منتخب کریں گے کوئی گس بیچیاں پر حکومت نہیں کر سکتا پاکستان کے عوام پاکستانی نیتریوں کو بھی بھگائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں پاکستان کے عوام اللہ کا راج ہوگا اللہ کی قومت ہوگی انشاءاللہ نمائنوں کے ذریعے عوامی نمائنوں کے ذریعے نہ کسی جنرل کے ذریعے نہ کسی جج کے ذریعے یہ حساس وقت ہے میں پورے پاکستان کے جوانوں سے ماں بہنوں سے ہر کسی سے کہتا ہوں یہ کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ پاکستان بچانے کے لڑائی ہے پاکستان میں یوڈیشن کو بھی ہو رہا ہے یوڈیشن کو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جائج بکے ہوئے پاکستان کے اندر مدور کے خلاف پاکستان کے وام کی منشا کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں انہوں نے لوٹا بننے کی آئینی اجازت دے دی ہے قانونی یہ پاکستان کے جنج جج جو ہے پاکستان کے جنج یہ لوٹے ہیں لوٹے جو اس طور پر کے درسے گو کازی کو گو کازی کو گو کازی کو جو ایسے فیصلے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوٹا راج بڑھے لوگ بکے لوگ لوٹے بنے آر سٹیڈنگ ہو یہ کونس آئین اور کانون اجازت دیتا ہے پاکستان کے ان کی روح کے خلاف ہے کوئی بکے کوئی بکے کوئی ووٹ بیچے آپ کہتے ہیں کہ ووٹ پارٹی کے خلاف دے کے انہائل ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا ایک بکے ہوئے آدمی کا ایک زمین کے مجرم کا ایک عوام کے مجرم کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا ہرگز اگر اس کا ووٹ ٹھیک ہے تو اس کو نائل کیوں کیا جا رہا ہے کیوں نائل کیا جا رہا ہے ایک باہم دعوانی کا انٹرڈکشن ہے فائلہ اس کو نائل بھی نہ کرو تو رہے گا وہ لہذا آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر ترمیم ہو جائے دو تی اکثریت اپنے حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے باہم چوتے کی لوگ پر رکھتے ہیں ساری ترمیم لہذا میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نکلے گھروں سے باہر لا تعلق نہ رہیں بے تفاوت نہ رہیں یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے آئندہ نسلوں کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے عوام کی جنگ ہے نہتے عوام ہیں کہتے ہیں عوام کے باہر اصل ہے کس کے پاس اصل ہے یہاں پر نہتے عوام ہیں ان پر شلنگ ہو رہی ہے بے دردی کسا شلنگ ہو رہی ہے غیر قنمی شلنگ ہو رہی ہے ان کا حق ہے جہاں چاہیں یہ اتجاج کریں آئین ان کو اجازہ دیتا ہے قانون ان کو اجازہ دیتا ہے اسلامباد کو آپ الگ سے جزیدہ نہیں بنا سکتے اسلامباد میں الگ قانون پاکستان میں الگ قانون کیا یہ ایلیٹ کا اسلامباد ہے یہ ان بوٹ چیٹنے والوں کا اسلامباد ہے یہ پاکستان کے عوام کیسے اسلامباد ہے ہم صدیوں سے یہاں رہنے والے ہیں ہمارے اباؤ جداد کا اسلامباد ہے ان کا نیئے قسمیٹ ہی ہوگا یہ لہٰذا پاکستان کے عوام جہاں چاہیں گے جہیں گے آئین اجازہ دیتا ہے پاکستان کا اور ہمارا حق ہے یہ اگر یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کریں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے امران خان کو غیر قانونی الیگل اٹھکنڈوں کے دیئے جیل میں ڈالا گیا ہے امران خان کو قید نہیں کیا گیا پاکستان کو قید کیا گیا ہے یہ ہارا ہوا لشکر یہ پوزدل یہ ریت کی دیوار ہے اور عوام کی طاقت کے مقابلے میں یہ ریت کی دیوار نہیں ٹھائے سکتی جتنی دھنکیاں دے جتنا شور کرے جو کرنی کر سکتے لہذا ہم مرد میدان ہیں میدان میں رہے گئے یہ عورتوں کو یہ رفتار کرتے ہیں یہ پوزدل عورتوں کو یہ رفتار کرتے ہیں کہاں ہے یہ کشمیر ہے مکنوزہ یہ فلسطین ہے یہ گزہ ہے یہ پاکستان کو یہاں کے نیتنیو اور یہاں کے نوڈی مکنوزہ کشمیر رضا ویسٹن بینک بنانا چاہتے ہیں لبنان بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ عوام اپنی طاقت سے وہ مقابلہ بنائیں گے جو ان کے چھپڑے اور مو دوڑ دیں انشاءاللہ شیلنگ دیکھیں ہم کھاتے لیں دیکھو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہم تو بول ہی کھا سکتے ہیں شیلنگ کیا چیز ہے یہ جوان پاکستان کا فیچر ہے انہوں نے پاکستان بنانے بڑا پوٹنشل ہے اگر جوانوں کے ہاتھ میں پاکستان آیا پاکستان بہت ترقی کرے گا اور بینٹی پر لیٹے پر لیٹے ہوئے امریکہ کے پچھووں کے مقابلے جوان پاکستان کے اوام پر ظلم نہیں کرے گی پاکستان کے اوام پر زیادتی نہیں کرے گی فوجی جوان ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے وہ کبھی اوام پر ظلم نہیں کرے گا انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ لیٹے پر کھڑی کریں گے یہ رکاوٹیں اوام کے سالات کے آگے نہیں ٹھا سکیں گے